اور اس میں اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ ریاست مدینہ کا جو ویجن حضرت ابو بکر صدیب کے پاس تھا وہ کسی اور صحابی کے پاس نہیں تھا اگرچہ کہ انہوں نے صرف سوہ دو سال حکومت کی ہے لیکن ان کے پانچ چھے کارنا میں ایسے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم آپ بھی شاید مسلمان نہ ہوتے اور آج دنیا میں ہم سوہ عرب کی تعداد میں مسلمان دیکھتے ہیں یہ سب اسی تربیت کا نتیجہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیب پر فوکس ہوئی تھی اچھا ابو دیکھئے پہلا مسئلہ کیا پیش ہوا پہلا مسئلہ کی لوگ مرتد ہو انہوں نے کہا کہ جب نبی کا انتقال ہو چکا ہے تو دین کہاں باقی رہا تو پہلا چیلنج یہ تھا کہ یہ جو ردہ کا فتنہ تھا ارتداد کا جو فتنہ تھا اس کے مقابلہ کیا جائے دوسرا فتنہ یہ تھا کہ جھوٹے نبی پیدا ہو گئے یمن میں اسود آنسی پیدا ہو گئے اور ادھر مشرق میں یمامہ کے پاس مسئلہ بن قذاب پیدا ہو گئے اب وہ مسئلہ بن قذاب اور پھر یعنی نورت میں بنو اسد کے اندر تولیہا الاسدی پیدا ہوئی ایک عورت سجاہ نامی تھی وہ عیسائی ہو گئی تھی وہ بڑی یعنی شولہ بیان خطیب بھی تھی اور بعد میں اس نے مسلمہ سے شادی بھی کر لی تھی وہ پیدا ہو گی تو چار لوگوں نے تو نبوت کے دعویے کر دی پھر مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے امیر لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے تھے ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکاة نہیں دی تو حضرت ابو بکر صدیق نے بے ایک وقت تمام مرچوں پر مہم کا آغاز کی ایک طرف وہ مرتدین کو مار رہے تھے دوسری طرف وہ جمانعین سکات تھے ان کے خلاف لو رہے تھے تیسری طرف جھوٹے نبیوں کا استحصال کر رہے تھے اور وہ تاریخی جملے ان کے محفوظ ہیں اللہ کی قسم میں اس کی گردن ماروں گا جو نماز اور زکاة میں فرق کرتا ہے تو یہ جو عصم ہے دیکھیں وہاں تو حضرت عمر بھی متزلزل ہو گئے کہ آپ مسلمان کو مارتے ہیں لیکن وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ زکاة کے بغیر کوئی اسلام نہیں اور اس کے بعد آپ دیکھئے ایک اور بات کہ قرآن مجید کو دو گتھوں کے درمیان جمع کرنا اور پھر اس سے بھی بڑا کام ہے یہ سمجھتا ہوں سوا دو سال کے عرصے میں پورے عرب کو انہوں نے صاف اور شفاف کر کے اس کی تطیر کر کے اور جتنا گن تھا اور کینسر تھا اس کا خاتمہ کر کے پیور عرب کو انہوں نے حضرت عمر کے ہاتھ میں دے دیا اب تم اسے لو ان عرب کو اور مشرق اور مغرب اور شمال میں جاؤ تم ادھر جورڈن اور شام کی طرف بڑھو فلسطین کی طرف بڑھو ادھر مشرق میں ایران کی طرف بڑھو ادھر مغرب میں آفریقہ کی طرف تمہیں پڑھنا ہے اور بالکل اس میں یکسود ہے وہ کہ میرے بعد عمری خلیفہ ہوگا کوئی ان کے ذہن میں پوری طرح بالکل واضح بات تھی تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں اسلامی تحریک جو ہے وہ پھر حضرت عمر کے بعد اور توصیح ہوئی اچھا یہ تو ہم نے صرف باؤنڈریز کی بات کی تھی لیکن دیکھئے اس میں تدریج جو ہوئی ہے قوانین کی وہ بات صحیح بلکن یہ بہت اہم تدریج ہے آہستہ آہستہ ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف سیاسی طور پر فتوحات ہو رہی تھی فتح مکہ ہو گئی اور تبوک میں جو ہے وہ جو غیر مسلموں سے جزیہ لیا جانے لگا شام سے متصل جو علاقے تھے یہ صرف اتنا معاملہ نہیں ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ زکاة وصول کی جا رہی تھی سود کا خاتمہ کیا جا رہا تھا اور حدود کا نفاظ ہو رہا تھا بقیاد ایک نظریہ کی تربیش ہو رہی تھی سب بنیدی طور پر